مسلمانوں کی کثیر طلاق اسلامی مہینے کے اعتبار سے رمضان المبارک اور شابان المعظم میں اپنی زکاة نکال دیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں زکاة نکال دیں شابان میں تاکہ لوگ جنہوں نے روزے رکھ رہے ہیں ان کے پاس مال بھی کٹھا ہو اور وہ اپنے لیے رزق کا انتظام کر کے بہتر طریقے سے رمضان المبارک گزار سکیں اور جو رمضان المبارک کے اندر زکاة نکالتے ہیں ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ کے عادیث کے تناظر میں بہترین صدقہ ہو ہوتا ہے جو رمضان المبارک میں ادا کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ایک نفلی کام کو ایک فرض کے برابر قرار دے کر فرضی سواب دیتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے والوں کو ستر فرضوں کے برابر سواب دیتا ہے تو زکاة جو فرض ہے جب رمضان المبارک میں ادا کی جائے گی اس کا سواب ستر گناہ کر کے اللہ تعالیٰ ادا فرمائے اور بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم ساتھ آیات کو شامل کر لیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال ایسے بیان کی گئی ہے جیسے ایک گندم کا دانہ ہے جو زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو زمین جب اس سے فصل اگاتی ہے تو ایک دانے سے ساتھ سٹے اگاتی ہیں اور ہر سٹے میں سو دانے ہوتے ہیں تو فرمایا تم زمین کو ایک دیتے ہو تو زمین تمہیں ساتھ سو دنا کر کے دیتے ہیں اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اس سے بھی دگرہ فرما دیتا ہے اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اللہ جس کے لئے چاہتا ہے